بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دس جنبی کا آغاز ہو گیا ہے بدھ کے دن کا آج کے دن آپ کو میں اس سے پہلی ویڈیو میں ایک سنلیل کر چکا ہوں کہ دو حوالوں سے بہت اہم ہیں کہ آج کے دن ایک تو بلے کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے اور دوسرا ہے اس لئے بھی آج کے دن اہم ہے کہ آج جو ٹربیونلز ہیں جو آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سن رہے ہیں ان کا آج لاسٹ ڈے ہے آج پورے پاکستان میں ریسائیڈ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے کن لوگوں کے کاغذات نمزدی ایکسیپٹ ہوئے ہیں اور کن کے کاغذات نمزدی ریجیکٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے جن کے کاغذات ریجیکٹ یہاں سے ڈیوینلز سے بھی ہو گئے وہ اب عدالتوں میں جائیں گے اور ایک بار پھر ایک نیا فیسٹ سٹارٹ ہوگا لیکن کل نو جنبی کو ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی کل لاہور میں لاہور ایکورٹ سے ہونے والی دو ڈیویلپمنٹ جو ہیں اس کے بعد نون لی کے اہم تنین رہنماء خاج آصف صاحب کی شکست کنفرم ہیں اور میں آپ کے سامنے دوزار اٹھارہ اور دوزار تیرہ کے انتخابات کے نتائج بھی رکھوں گا تو آپ کو انتاظہ ہوگا کہ کتنی بڑی شکست ہونے جاری ہے خاج آصف کو دیکھیں کل لاہور ایک اور سے دو فیصلے ہوئے ایک تو جو عمر ڈار صاحب ہیں فیصلہ تو ایک ہی ہوا اور ایک انفرمیشن آئی کہ عمر ڈار صاحب جن کو اغواق کیا گیا تھا جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا تیس دسمبر کو ان کی جو ہے وہ کل بلاخر عدالت کو بتایا گیا کہ ان کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا کہ اف آئی آرز میں گرفتار کیا گیا ہے اور سیالکور پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے تو یہ ایک ظاہر ہے ان کی فیملی کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ ان کی فیملی بہت عذیت میں تھی ان کی والدہ لیکن کیا جررت ہے عثمان ڈار صاحب اور عمر ڈار صاحب کی والدہ کی اور کیا جررت اور حمد ہے عمر ڈار صاحب کی جو بیٹی ہیں ان کی جس طرح سے وہ جررت کے ساتھ اپنے والد کے لیے لڑی اپنی دادی کے شانہ بشانہ اور جو ڈار فیملی کی خواتین ہیں انہوں نے استقامت جررت بہادری کی نئی مثالیں جو ہیں وہ قائم کی ہیں اور خاص طور پر جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں اس عمر میں جس بہادری سے انہوں نے اس فستائیت کا جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے جررت سے کھڑی رہی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ عمر ڈار صاحب جو ہے جب وہ لاپتہ تھے جبری طور پر گمشدہ تھے لیکن اس کے باوجود ان کی والدہ جس مضبوطہ صاحب کے ساتھ کھڑی رہی ممکن نہیں ہے کسی ماں کے لیے جس ماں کا پہلے ایک بیٹا لے جایا گیا ہو پھر دوسرا بیٹا عثمان ڈار جس طرح سے لے جایا گیا اور جس طرح سے وہ واپس آئے جو ان کے ساتھ ہوا ظلم ہوا اور پھر تیسرا بیٹا لیکن کمال ہے کمال ہے داد ہے عثمان کے لیے اور خاج عاصف صاحب جو ہے ان کو کمپین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اس بار جو ہے وہ فون کریں گے بھی تو مارجن اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ جن کو فون کریں گے وہ بھی شاید مدد نہ کر پائیں کیونکہ دوزارٹھارہ میں تو وہ فون کال کی وجہ سے ہی جیتے تھے اور وہ ان کو دوزارٹھارہ میں بھی ہار گئے تھے دوزار میں آپ کو دوزارٹیرہ اور دوزارٹھارہ کے پہلے بتا دوں اور یہ بھی آپ کو ذکر کر دوں کہ کریڈٹ ان وکلا کو بھی جاتے ہیں جو وکلا ان کی طرف سے پیش اتر ہے جو سلمان رکم راجہ صاحب اور لطیف خوصہ صاحب لاہور ایک اور میں پیش اتر ہے لیکن ظاہر ہے میں جو ہمیں وہاں پہ نظر آئے وہ سلمان رکم راجہ صاحب اور جو ابودر سلمان نیازی ہیں وہ نظر آتے رہے اور ابودر سلمان نیازی جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی لاہور کی لیگل ٹیم کے ڈبل منٹ ڈبل ٹو ہیں اور انہوں نے کوئی بلکہ میرے پاس وہ فگر بھی ہے ابھی میں آپ کو اتا دوں گا کہ پچھلے چند دنوں میں انہوں نے کتنی ریٹ پیٹیشنز اور کتنی اپیلیں اور کتنے فیصلے جو ہے وہ چیلنج کیا ہیں اور نائنٹی پرسنٹ میں یہ کیسز جیتے ہیں تو زبردست وکیلیں ابودر سلمان نیازی نوجوان وکیل اور بڑے زبردست وکیلیں اچھا اب آج ہیں جناب کے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تیرہ میں کیا پوزیشن تھی ان کی خاجہ عاصف صاحب کی اور اب ان کی شکاست جو ہے وہ کیوں یقینی ہیں اور اگر خاجہ عاصف ہار رہا ہے سیال کورٹ سے جہاں پہ تحریک انصاف کی اتنی پاپولارٹی نہیں تھی دوہزار تیرہ اور اٹھارہ میں تو پھر آپ اندازہ لگائیں باقی باکستان میں کہا ہوگا کیونکہ خاجہ عاصف پی ایم رین کے ٹاپ ٹین لوگوں میں ہیں اور خاجہ عاصف صاحب جو کہ مشہور ہیں اپنے اس بیان کے وجہ سے کہ امریکہ کے پاکستان بحیثیت قوم بحیثیت ملک پاکستان وینٹی لیٹر پر ہے اور اگر اور اس وینٹی لیٹر کا سوچ امریکہ کے پاس ہے اگر امریکہ نے سوچ بند کر دیا تو پاکستان کا وینٹی لیٹر بند ہو جائے گا اور بحیثیت قوم پاکستان مر جائے گا یعنی اتنی بزدلی تھی تو اب خاجہ عاصف صاحب کی اپنی سیاست جو ہے وہ وینٹی لیٹر پر آ گئی ہے یہ جناب پہلے ہی حلقہ کون سا تھا جناب این ایک سو دس تھا دوزار تیرہ میں اس دوزار تیرہ میں خاجہ عاصف صاحب جیتے تھے ان کے بینویہ ہزار آٹھ سوٹالیس ووٹ تھے اور عثمان ڈار صاحب کے تھے اکتر ہزار پانچھو تیہتر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکیس ہزار ووٹوں سے انہوں نے شکست دی تھی عثمان ڈار صاحب کو اور دلچسپ ایک اور اس میں چیز میرے زمانے آئی ہے فردوس عاشق آمان صاحبہ جو اس وقت نون لیگ اور استقام پاکستان کے بڑی عام شخصیت ہیں کیونکہ ایک ہی چیز ہے استقام پاکستان اور مسلمی نون لیکن یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے انہوں نے بہت سرویسز دیں نون لی اور استقام پاکستان کے لیے امنان خان پر ذاتی عملے کیے بڑی گھٹیاں قسم زبانیں استعمال کیے ان کی اہلیہ کے والے سے اتنا کچھ کر کے بھی بچاری کو ٹکر نہیں ملا لیکن ان یہ بہت اہم امیدوار ہیں یہ بہت بڑا اپسٹ کر سکتی ہیں اگر انہوں نے خاج آصف کو سپورٹ کیا کیوں کیونکہ ان کا ووٹ تھا دوہزار تیرہ میں بائیس سو تین دوہزار دوہزار تین ووٹ ان کو پڑے تھے جب یہ میخلاو سوک پیپلز پارٹی میں تھی دوہزار تیرہ میں لیکن بہت ووٹ ہے ان کا بائیس سو تین ووٹ وہ جو ایک بار مریم اورنگزیب صاحب نے کہا تھا نا دوہزار رپے ہم دیں گے دوہزار رپے اسی طرح سے دوہزار دوہزار تین ووٹ اتنا ووٹ ہے ان کا بہت فردوسری کمان صاحبہ کا بہت ووٹ ہے سیالکوٹ میں خاج آصف صاحب کو یہ جتوا سکتی ہیں اتنا ووٹ ہے اب آجے جناب دوہزار تیرہ میں کیا ہوا تھا یہ اس وقت تھا اینئر سیونٹی تھری سیالکوٹ ٹو اس میں یہ ہوا تھا خاج آصف صاحب نے لیے تھے ایک لاکھ سترہ ہزار دووٹ اور عثمان ڈار صاحب نے لیے تھے ایک لاکھ پندرہ ہزار پانچ ست اچھینوے اور صرف چودہ سو اور پانچ سے ووٹوں سے جو ہے یہ خاج آصف صاحب کو یہ سیٹ جتوائی گئی تھی اور جتوائی کیسے گئی تھی بعد میں آرمی چیف جنرل کمرج عدواجوہ صاحب نے ایک ملاقات میں ان کی سرزنش کر دی تھی کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور فوج نے دھاندلی کروائی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ تم نے تو مجھے فون کیا تھا اس وقت جب ریزالٹ آ رہے تھے کہ میں ہار رہوں اور یہ وہ سارا کچھ تو اس وقت پھر یہ پتہ چلا تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمرج جو باجوہ صاحب کو انہوں نے کال کی تھی اور گو کہ باجوہ صاحب نے اس کے بات کہا کہ نہیں میں نے نہیں مطلب میں نے کوئی انٹرفیر نہیں کیا تھا میں نے تو صرف ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جیت رہیں انہوں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں میں جیت رہوں انہوں نے کہا اگر آپ جیت رہیں تو آپ جیت جائیں گے یہ باجوہ صاحب کا موقف تھا لیکن خواج عاصف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے اور اس میں کوئی دوسری ایڈرہ نہیں ہے کہ خواج عاصف صاحب وہ الیکشن ہار چکے تھے اور ان کو جتوائے گیا تھا اب خواج عاصف صاحب جو ہے اب یہ ہے پولنگ اسٹیشن یہ اب حلقہ ہے اینے سیمیٹی ون اب دیکھیں کیا بدل گیا دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تئیس میں عمران خان کی پاپولیٹی دوہزار اٹھارہ میں آج کی مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی دوہزار اٹھارہ میں یوت کا دیکھیں ایک چیز آپ نوٹ کریں تمام حلقوں میں دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کو جو ووٹ پڑا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں ووٹ پڑا ہے وہ بہت فرق ہے کیونکہ یوت کا ووٹ پانچ سال میں بہت بڑھ گیا تھا دوہزار اٹھارہ کے نسبت دوہزار تیس میں یوت کا ووٹ اور بڑھ چکا ہے اور چھے کروڑ ووٹ رہا ہے اٹھارہ سے پینتیس سال کے عمر کا اور جو بھی نوجمان ہیں جو بھی پڑے لکھیں ان کا تو یعنی نولی خود کہتی ہے کہ یہ تو کنفرم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی نوجمان کوئی پڑا لکھا اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دیہاتوں کے لوگ زیادہ وہ پڑے لکھے نہیں ہوتے تو آپ دیہاتوں میں بھی ایڈیوکیشن بہت زیادہ ہے دیہاتوں میں جا کے آپ سکول دیکھیں بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے زبردست سکول اور پھر شعور بہت زیادہ ہے اویرنس بہت زیادہ ہے ہم سے زیادہ شہر ہو والوں اس اویرنس ہے تو اب وہ صورتحال نہیں ہے لیکن پھر بھی چھیک رووٹ تو ہے اسی اٹھارہ سے پینتیس سال کے عمر کا کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہیں بڑی عمر کے ہیں وہ آج بھی کچھ نہ کچھ نولی کو ووٹ دیتے تھے گو کہ ایسا نہیں رہا آپ یہ ایک مت ہے اب یہ نہیں ہے اب آپ گرون پہ جا کے دیکھیں خواتین کا ووٹ دیکھیں آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب ایک تو امنان خان کی پاپولیٹی اس وقت ہوا نہیں تھی جو آج ہے پھر اتنا اٹھارہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت نہیں تھی جو اب گزر چکی ہے جس طبائی اور بربادی کا شکار ملک کو انہوں نے کیا ہے عوام نے اس طبائی اور بربادی کا بدلہ لینے جو ظلم جبر فستائیت ہوئی ہے عوام نے اس کا بدلہ لینے جو پھر ڈار فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے عثمان ڈار صاحب عمر ڈار صاحب کی بالدہ کے ساتھ جس طرح سے پولیس نے سلوک کیا پھر اس کے بعد یہ ڈی پیو حسن اور ڈی پیو حسن وہی ہے جس کی تعریف کی تھی مریب نواز نے اور ڈی پیو حسن جو ہے یہ وہی ہے جس نے عمران ریاض صاحب کو جبری طور پر لاپتہ کیا تھا یہی وہ گھٹیا اور مکروح اور گندہ کردار ہے یہ حسن جو ڈی پیو ہے اچھا اور پھر اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جب عمران صاحب کا اقبر جلسہ ہونا تھا تو انہوں نے وہاں پر رولا ڈروا دیا کہ اکلیتوں کی جگہ ہے اور پھر وہ سارا کچھ ہوا تھا پھر مریب نواز صاحب نے انگلی ٹویڈ کیا تھا ویلڈن حسن اور وہ تعریف کی تیساری اچھا پھر اس کے بعد ان کے گھر جو توڑ پھڑ ہوئی ان کی فیکٹریاں بند کی گئی ان کے پہلے ایک بھائی کو لے گئے پھر اس کے بعد عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ گئے اور جس طرح سے ان کو لا کے اور ایک ٹاک شو میں بٹھایا گیا ان کو ایک انکر کے گھر سے برامت کروایا گیا وہ سارا ایک ڈراما رسائے گیا جس کے بارے میں عثمان ڈار صاحب نے خود بھی پھر بھیان دے دیا تھا پھر اس کے بعد ابھی عمر ڈار صاحب کے ساتھ کیا ہوا تو جس طرح سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ اور عمر ڈار صاحب کی بیٹی یہ سامنے آئی ہیں تو اب ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسرد ہو گئے تھے آروں نے مسرد کر دیا تھے لیکن جو اب جو ٹربیونل ہے اس سے ان کے کاغذات منظور ہو گئے تو میدان میں موجود ہیں رہانہ ڈار صاحبہ اور پورے پاکستان میں اور ان کا وہ آپ یاد کریں جب عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ میں سیاست چھوڑا ہوں میں پڈی ای چھوڑا ہوں اس رات جو ان کا جذباتی ایک بیان آیا تھا جس نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک تیل کا مچا دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ خاج عاصف میں تمہارا مقابلہ کروں گی اور وہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ ان کے اوپر مطلب جو ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور گرمان تک پھار دیا گیا وہ جو ان کی ویڈیو آئی تھی تو خاج عاصف صاحب کنفا میں جناب ان کی سیاست بینٹی لیٹر پر ہے اور بلکل ایک ہزار فیصد کنفا میں ان کی شکست جو اس وقت پاپولیٹی ہے عثمان ڈار صاحب اور عمر ڈار صاحب کی والدہ کی اور جو ان کے ساتھ ظلم ہوئے دیکھیں پاکستان کے اندر لوگ پنجاب کے اندر لوگ کے پی کے کی طرح کے نہیں ہیں اتنی جررت والے نہیں ہیں پنجاب کے لوگ جتنی جررت حمد بہادری والے ہیں کے پی کے والے نکلیں ہیں تمام خوف کے بطور کے پنجاب والے وہ تو نہیں کر سکتے لیکن پنجاب کے لوگ انتظار کر رہے ہیں الیکشن ڈے کا الیکشن ڈے پہ لوگ نکلیں گے اپنی غم و غصے کا اظہار کریں گے اپنی اس جو اس وقت ان کو اس نظام سے نفرت ہو چکی اس نفرت کا اظہار اپنے ووٹ سے کریں گے اور دیکھیں جو بھی ظلم جب کسی پہ ہوتا ہے تو لوگ مظلوم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے لوگ اس طرح سے نہیں نکل پا رہے ہیں پنجاب میں لوگوں کو ڈر ہے اور میں لوگوں کو اس لیے نہیں مورد اعظام ٹھہراتا کہ جناب لوگ نکلیں گے اور لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے بعد ان کے معاملات کہاں جانے ہیں عدالتوں میں جانے ہیں اور عدالتیں اس وقت جتنی لیٹی ہوئی ہیں جتنا مکروغلیز نیچ اور گندہ کردار پاکستان کی اس وقت عدالتوں کا ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی عدالتوں کا ایسا کردار نہ ہو اور پھر آپ تو آج یہ لائی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیا کیا جا رہا ہے عدالتوں کے اندر بیٹھے بھی لوگ کیا کر رہے ہیں اب تو آپ لائی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے تو جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ عدالتیں بھی کچھ نہیں کریں گی اور کازی فائزہ صاحب کہیں گے کہ اب تو وہ لوگ واپس آ گئے ہیں تو کیسا وہ جبری طور پر غم شدہ تھے اور اگر انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا تو کیا ان کو میں پی ٹی آئی میں واپس لے ہوں اور اس طرح کے ڈرامیں کریں تو وہاں پہ کون نکلے گا بھائی کون اس نظام کے طور پر رزق لے گا پروٹیسٹ کے لیے احتجاج کے لیے باہر کوئی نہیں نکلے گا ہاں ووڈ کے دن لوگ نکلیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹارنٹ ہوگا اس پہ میں بڑا کلیر ہوں اور اب یہ دو عمر ڈار صاحب کی بازیابی اور ان کی والدہ کی جو ہے وہ جو ان کی والدہ کی کہ ایک آخذات ایکسیپٹ ہونا یہ دو خوشکبری ہیں یہ دو فیصلے پی ٹی آئی کے لیے خوشکبری ہیں اور خاج عاصف کے ساتھ بہت پاکستان کی تاریخ میں جو ہے ان کی اور ان کی فیملی جب کیونکہ ان کے والد صاحب بھی سیاست کرتے ہیں وہ کبھی اتنی برے طریقے سے وہ نہیں ہارے ہوں گے جس برے طریقے سے اب وہ ہاریں گے اور اگر وہ دھانلی کے ذریعے یہ چیزیں منیج کریں گے اور اپنے آپ کو وہ دوبارہ کو فون کال کر کے اور لوگ لاپتہ کر کے گمشدہ کر کے جب جبر ظلم تو پھر بھی ان کا زیادہ دیر یہ چیزیں نہیں چل سکیں گی اور برحال ان کی میں تو جو دیکھ رہا ہوں جتنے بھی سرویز وہاں سے جا کے لوگوں نے کی ہیں اس میں تو کنفرم رہنہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ جیت چکی ہیں اور اتنے بڑے مارجن سے وہ جیتیں گی کہ یہ ایک ریکارڈ ہوگا سیالکورٹ میں خواج آصف اور ان کی فیملی کو آج تک کسی نے اتنے بڑے مارجن سے نہیں ہرائیا ہوگا مجھے اپنی دوم یاد رکھیں اللہ حافظ